بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم اسلائیڈ ہے یہ ہم سے نیو سلایڈ ہے تو یہ ایک سلائیڈ آجا آتے ہیں یہ وقت اس میں ایک سلائیڈ ہے وہ لے لیتا ہوں وہ اُوہا جا کر رہا ہے تو یہ یہ بلے ہوا کر پہلے ہوا فتم ہوگی ہے کہ اس کا ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے تو اپنا جو ڈیٹا ہوتا ہے اس کو لیتے ہیں یہاں سے ڈیٹا لینے کے لیے ہم میرے ہم کرتے ہیں ہم ٹیپ لے سکتے ہیں پیکچرز لے سکتے ہیں ہم کوئی کلپ آرٹ مطلب اگر مجھے چاہیے کلپ آرٹ کے بارے میں ہم نے پیچھے جو ورڈ تھا اس کے اندر بھی بات کی اگر مجھے لیٹس پوز ہے یہاں سے کچھ چاہیے یہ میں اس کو بند کرتا ہوں تو یہاں میں لیتا ہوں کیٹ اور میں جاتا ہوں گو پہ تو دیکھتے ہیں کہ میرے پاس اگر تو ہماری لائبریری کے اندر کچھ بھی یہاں پہ کیٹ نام سے کچھ سیو ہوگا یعنی کہ جو ہمارے پاس پاور پوائنٹ ہے اس نے کچھ اپنی لائبریری کے اندر کیٹ کے حوالے سے کوئی ڈائیگرامز کچھ تصویریں یا کچھ بھی اس نے ہمیں دیا ہوگا تو وہ یہاں پہ شو ہو جائے گا وہ تصویریں سے آ جائیں گے تو میں کیا کروں گا سمپلی کوئی بھی اگر مجھے یہاں سے تصویر اچھی لگے گئے تو میں اپنی اس سلائیڈ کے اوپر اس کو جا کے جو وہ شو کروا دوں گا یعنی پیسٹ کر دوں گا اس کو یوز کر دوں گا اور کیونکہ یہ ہم لوگ فرس ٹائم اس کو اس طرح سے کرتے جا رہے ہیں جس لئے اس لئے اس ٹیکنگ اپنی لیڈا بیل ٹائم تو ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ جو کلپ آرٹ تھا کیٹ کا جو میں نے یہاں سے پکچر ایک ساکتی ہے وہ پکچر میری سلائیڈ کے اوپر آ جائے گی اچھا ہے اس کے ساتھ ہم لوگ جو ہے نا وہ اس پہ ڈیفرنٹ اور چیزیں یعنی فوٹو آل بم بھی کر سکتے ہیں یہاں سے کچھ شیپس ہوتی ہیں وہ کر سکتے ہیں اچھا یہ سمارٹ آرٹ ہے اس کے بارے میں آپ نکتہتا ہوں کہ سمارٹ آرٹ میں کون بوں سے وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم لوگ یہاں پہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ کیا ہوا ہے کہ یہ میں نے جیسے یہاں پہ کر کے انسرٹ پہ کلک کیا تو یہ انسرٹ ہو گیا یعنی کہ یہ تصویر ہمارے پاس انسرٹ ہو گیا اس تصویر کی اوپر ہم ڈیفرنٹ ٹائپ کی جو فارمیٹنگیاں وہ کر سکتے ہیں دیکھیں ذرا یہ کیونکہ ہم اپنی زورت کے مطابق کر رہے ہوتے ہیں جو ہمیں جس طرح کی پریزنٹیشن بنانی ہو زورت ہو اس کو تھوڑا نیچے کرتے ہیں اچھا اب نا آپ کے سامن میں ایک اور اچھی سی چیز رکھنے ملا ہوں یہاں سے میں انسرٹ جائیں یہاں میں ورڈ آرٹ میں پہلے جا کے یہاں سے میں کچھ آپ کو نا انسرٹ کر کر کے دخواد دیکھیں اچھا ہمارے پریزنٹیشن بنی ہے سلائیڈ بنی ہے ہمارے پاس ایسا خود بہت بن گی اس کے اوپر یہ یہ سیکس کی میں اگر فرمیٹنگ کرنا ہے تو یہاں اوپر فرمیٹ کے اوپر کلک کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ساکتا ہے یعنی کہ اس کے جو بارٹرز ہیں اس کا کلر کس طرح کا ہوگا وہ ریڈ ہوگا جو بھی ہے چینج ہوتا جارہا ہے جیسے میں یہاں سے سلیٹ کرتا جارہا ہوں اس طرح سے جو اس کی شیپ ہے وہ کس طرح کی ہوگی یہاں ہم شیپ کو بھی کر سکتے ہیں شیپ چینج ہوگی ہے یہاں سے اس پر کلک کر کے تو یہ فرمیٹ کے اوپر تھے اور یہاں سے پکچر کے جو افیکٹس ہیں وہ کس طرح کی ہوں گے یہ دیکھیں ذرا یہ چینج ہوگی افیکٹس یعنی اس کے لئے ہم بہت زیادہ کام کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں آپ اگر ڈیٹیل کے ساتھ یہ جو پاور پوائنٹ آپ وہ سیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کومنٹس میں بتائیں تاکہ میں آپ اس کی مکمل جو سلائیڈز ہیں یا ہم لوگ اس سارے کے اندر کیا کیا کر سکتے ہیں اور کس طرح سے کر سکتے ہیں اور پھر اس کو ہم لوگ جو مزید آگے جو ایک ڈیٹیل کے ساتھ جو ایک مکمل کورس ہوتا ہے وہ بھی آپ کو کروائیں گے اس آنے والی اپنی ویڈیوز کے اندر اور آپ نے مجھے کومنٹس میں ضرور بتانا ہے تاکہ میں آپ کو اس کے پاس جو ویڈیوز ہیں وہ مزید بناتا رہا ہوں یعنی اگر یہ میرے پاس آگیا لیٹس پوز یہاں سے اور یہ میں فارمیٹ میں جاتا ہوں تو اس سارے سے متعلق جو ساری فارمیٹنگ ہے وہ ہم لوگ کر سکتے ہیں جیسے آؤٹلائن کہتا ہوں کوئی آؤٹلائن نہیں لیکن یہ بنا بھی آؤٹلائن سے دیکھیں کلر چینج ہو نہیں سکتا ہوں اگر میں کہتا ہوں کہ ٹیکسٹ فیل یہاں سے میں ایک بان پکچر کے حساب سے بھی ٹیکسٹ فیل فیل کر سکتا ہوں یعنی اس کے اندر پیچھے تصویل آجائے اس طرح سے میں ٹیکسٹ فیل کے اندر کوئی کلر چاہے وہ ڈال سکتا ہوں یہ دیکھیں ذرا اسی طرح سے میں مور فیل کلر سکتا ہوں وہ ان میں سے یہاں سے لے کے میں کلر کر سکتا ہوں صحیح ہے اس طرح سے میرے پاس اور ڈیفرنٹ جو افیکس ہوتے ہیں وہ میں لے سکتا ہوں یہ دیکھیں ذرا یہاں سے مجھے ایسا لکھا وہ آجاتا ہے یعنی بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کے اندر ہم ہر طرح کی جو پیزنٹیشن ہوتی ہے وہ بنا لیتے ہوں جو سارے کے ساری سلائیڈز مطلب مجھے ایک نئی سلائیڈ چاہیے یہاں سے جا کے ایک ایمٹی سلائیڈ لے لیتا ہوں اور سلائیڈ کے ڈیزائن موجود ہیں یہاں سے یہ دیکھیں ہم اور سلائیڈ کی جو جو ڈیزائنز ہیں مطلب اگر ہم کرنا چاہتے ہیں کسی بھی سلائیڈ سے جو ڈیزائنز ہیں ان کے بارے میں تو ہم وہ بھی یہاں سے کہا سکتے ہیں جیسے سلائیڈ ہے اس کے بنے بنائے جو ڈیزائنز ہیں وہ یہ سارے کے سارے ڈیزائنز یہاں پہ موجود ہیں کہتا کہ مور ٹیمز آن لائن یہاں لے سکتے ہیں بروز آپ ٹھین کو بروز کر سکتے ہیں وہاں سے لے سکتے ہیں اور اسی طرح کہ اگر اپنے پریزنٹیشنز بنانی ہوں اس میں ٹرانزیشنز لگانی ہوں اس میں ڈیفرنٹ کام کرنے ہوں تو وہ سارے کے سارے پریزنٹیشن کے حوالے سے جو سارے کام ہوتے ہیں وہ آپ پاور پوائنٹ کے اندر کر سکتے ہیں کیونکہ میں آج میں نے آپ کو اوبرویو ہی دینا تھا آگے آنے والی ویڈیوز کے اندر ہم لوگ کیا کریں گے اس کے اوپر جو سلائیڈز ہیں وہ بنائیں گے ڈیزائنز بنائیں گے اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ان کے اوپر بات کریں گے لیکن آپ کا لائک شیئر کرنا اور آپ کے جو کومنٹ بڑے ہیلپ فل ہوں گے کہ میں کس طرح کیا کے نئے ویڈیوز بناؤں اب تک کے لیے اتنا ہے اللہ حافظ